السلام علیکم میرا نام ہے سید علی تراب آپ دیکھ رہے ہیں سید ورس افیشل تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے کوکٹل پیلٹس کے چکس نکل آتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کن باتوں کا دھیان رکھا ہے تو چلے ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یار یہ میرا کیج ہے اور اس کیج میں اس پیر نے مریڈ کری ہے یہ فیمیلہ اینو کی اور اس کے اندر ہے میر پیر بھئی کہاں ہو پیر صاحب میر پیر بھئی اس کا بہت ہے اب یہ ہے ملکل بھی نہیں مارتا ہوں مورتہ اور مرسلنگ بغیرہ کرتا ہے مٹھو ایک دو الفاظ بھی بولتا ہے اس کے دو بچے نکلے ہوئے ہیں بچے میں آگے آپ کو دکھا دوں گا تو آجاتے ہیں مورتے پہ تو یار یہ جن سے کوکٹل ہے نا یہ بہت خوبصورت پرندہ ہوتا ہے جس طرح آپ کو بتا دیکھنے میں لگ رہے آپ کو تو ان کے جب یہ بچے نکال دیتے ہیں تو آپ نے اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ شروع کیج آپ شروع کیج وہاں پر رکھاؤ جہاں پر دھوپ اور ہوا آتی ہو یعنی کہ دھوپ و بادرہ تازہ اور نیچرل محور لگتا ہے انہیں اس کے بعد آپ نے ان کا سوفٹ فوڈ کا دیان لازمی رکھنا اور ایک روٹین بنالیں کہ صبح اتنے بجے یا دوپہ دن میں ایک یا دو دفاع آپ ان کو سوفٹ فوڈ لازمی دیں گے کیونکہ یہ سوفٹ فوڈ کے شدائی ہوتے ہیں وہ چھوک سے کھاتے ہیں اور ان کو وہ والا دھانا دیں جو ان کو پسند ہیں یہ نہ دیں کہ جو سستہ پاڑ ہے کیونکہ جو انہیں پسند ہوگا وہ خوش ہوکے کھائیں گے اور جب یہ خوش ہوکے کھائیں گے پھر ہی آگے اپنے بچوں کو کھلائیں گے ان لوگوں کا سین کوئی بجری جیسا نہیں ہوتا کہ آپ نے دھانا اور باجرہ ڈال دیا اور دھے مار ساڑھے چاری فیڈ کرے جا رہے ہیں یہ درہ فیڈ تھوڑا سا کہلو علاق طریقے سے کرواتے ہیں اور فیڈ آپ نے سوٹ فوڈ دینی ہے لازمی اس کے اندر آپ اگر دے سکتے ہیں آپ اس کے اندر بوائل رائش دے سکتے ہیں بوائل بیٹ دے سکتے ہیں یا پھر آپ ایک فوڈ دے سکتے ہیں اگر آپ نے سردی کا موسم ہے تو آپ نے پھر گندم کو ابال کے دینا ہے اگر موسم نورمل ہے تو پھر آپ نے گندم کو بگو کے دینا ہے آپ لوگ انہیں چنے دے سکتے ہیں بگو کے اور کوشش کرنی ہے کہ جب یہ ایک دو بریڈ کر دیں کسی بھی قسم کریں کوئی بریڈنگ فارمولا نہیں دینا آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ انہیں کوئی سبزی یا پھل ضرور دیں کھیرہ دے دیں کوئی سیپ دے دیں کوئی فروٹ آپ کھا رہے ہیں وہ انہیں دے دیں روٹی بھی گو کے بھی آپ دے سکتے ہیں یہ ان کے لئے اچھا دے گا کے If you get your steak scream backdin sudah when you run the هقوق جب آپ کے چکس نکلائیں تو آپ حفظ ان کے سردی گھرمی کا لازمی دیائیں کیونکہ یہ بچا ہوتا ہے اور حفظ بہت زیادہ секافی ہوتا ہے جب تростorarو کی اس پاس بپ جارہ پر سردی گھرمیات بہت زیادہ لا تبارید گا تو آپ ان کے سردی گھرمی کا دیان رہنیں کوشش کریں کہ انصرین accompol nose material ہے مدار دیکھے میرے بوکس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر نیسٹنگ مٹیٹل نہیں ہے اگر ان کے اندر نیسٹنگ مٹیٹل نہیں ہوتا تو اس سے ایک تو یہ گلہ ہو جاتا ہے اور گلہ ہو کے انہیں سردی لگتی ہے دوسرا یہ کہ اس کے اندر بیماریاں مچھر اور مائٹس وغیرہ جو ان سے ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ان کا نیسٹنگ مٹیٹل آپ نے ہر پندرہ دن بعد چینج کر دینا ان کے چکس یار ویک ہوتے ہیں تو رات کو یا تو آپ ان کی لائٹ نہ بند کریں یا پھر کوئی چھوٹی سی لائٹ لگاتے ہیں جن سے انہیں اپنا بوکس نظر آجے اور اگر رات ہو جے لائٹ بند ہو جن دھیرا ہو جے تو اپنے بوکس میں چلے جائیں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں رہتے ہیں ہم لوگ لائٹ بند کر دیتے ہیں اور اندھیری کی وجہ سے انہیں اپنے گھر کا نہیں پتا لگتا اور یہ ساری ہوتا ہوتے ہیں اور یہ بند ہے ہیں ان کے ہوتے ہیں اور انہیں گھر بھی بدھوں اس بلڈ کی وجہ سے اکثر کیڑیاں آ جاتی ہیں اور کیڑیاں آکے انہیں کاٹنا شروع کر دیتی ہیں تو ظاہری بات ہے چھوٹا سا بچ جاتا ہے وہ اتنی کیلو کہ برداشت نہیں ہوتی اس کے اندر وہ موسیلی سجا سے ایکسپائر ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کے اندر کوپیکس پاورڈر ڈال دیں اس کے بوکس میں بھی اور کیج کے پاس بھی اور اس بہت کے آپ ٹینشن نہ لیں کہ کوپیکس پاورڈر سے کچھ ہوگا جس پیر کے بچے نکل جائیں اس کو آپ کوشش کریں کہ سورج مکی کے بیچ تھوڑے سے کم دے دیں سورج مکی اب یہ ایک بڑا پریندہ ہے یہ سورج مکی کا بیچ پورے کا پورا اندر نگل جاتا ہے اور جا کے جب فیڈ کر رہتا تو وہ بھی ایسی فیڈ کرا دیتا ہے اب یہ ہوتا ہے آگے چھوٹا بچہ اس سے وہ نا جلدی حضم ہوتا ہے اور اکثر اس کے پوٹ کے اندر وہ آگے پھاس جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو انسا بچہ مابا فیڈ کر رہے ہوں گے پوٹا بھی اس کا پورا ہوگا لیکن وہ کھانا آگے نہیں جا رہا ہوگا اس وجہ سے وہ بچہ مار جاتا ہے آپ نے اس بات کا پہ دھیان کرنا ہے کہ اس کو میل اور فیمیل دونوں فیڈ کر رہے ہیں کوئی ایک ٹیم ایسا راکھ لیں جس ٹائم آپ ان کو سوپ فوڈ پر ڈال دیں اور ان کو آپ سارا چیک بھی کرنے اور جب بھی آپ اس کا بوکس کو لیں ایک دپا موقع کرنے ہیں ایک ٹائم پہ روز ان کے چیک کریں کہ ان کی رات کو سونے سے پہلے کہ ان کی جنسا پوٹ ہے اس میں دانا ہے اور یہ میل فیمیل دونوں فیڈ کر رہے ہیں اگر میں اسے کوئی ایک فیڈ نہیں کر رہا تو پھر آپ کو ان کو ہینڈ فیڈنگ کرانی پڑے گئے اور اس کا طریقہ میں نے اپنے چینل پہ بتایا ہے اگر آپ کا دل کرے تو آپ جا کے دے سکتے ہیں اس کے اندر میں نے پورا ہینڈ فیڈنگ کا طریقہ بھی بتایا اور ایک سستے طریقے سے بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو اور اچھا ہینڈ فیڈنگ فارمولا ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ اس سے سائز بھی اچھا نکلتا ہے اور وہ لوگوست میں تیار بھی ہو جاتا ہے تو اگر آپ کا دل کرے تو وہ ویڈیو دیکھ لینا پانی آپ نے ان کا روز بدلنا ہے دھانا ان کا اپنے روز چیک کرنا ہے سوفٹ فوڈ ان کو اپنے روز دینی ہے اور یہ نہیں کرنا کہ کسی فرنڈ کو آگیا بار بار دکھائیں دیکھ میرے پچھے نکلے اس کے پچھے نکلے اس پیر نے بریڈ کر دی جب آپ بار بار سے چاہ کریں گے تو اگلا پیر بھی ڈسٹراب ہوتا ہے کوشش کریں کہ آپ نے اس طرح کردہ نہیں کرنی جیسے پیر ڈسٹراب ہوگی تو ٹھیک ہے یار ویڈیو ہوگی یہ ختم اور کی بات میرے ذہن میں رہا تو نہیں گئی ہاں پہاڑی نمک آپ ان کے کیج میں ڈال دیں حازمی کے لئے اچھا ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا میری طرف سے اللہ حافظ